اللہ ہو اللہ جنہوں نے مجھے اس بات پہ ابھارا کہ میں اس وائرس کے متعلق گورنمنٹ کے لاکڈاؤن کے بارے میں شریع رکتا ہے نظر بیان کروں میں سب سے پہلے یہ نمازیں اور جمعہ بغیرہ جو پڑا جاتا ہے اس کے متعلق کہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران یعنی آپ کے دورانیے میں اور اس کے بعد میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک دفعہ بارش کا موسم تھا کیچڑ تھا اور لوگ گھروں میں محسوس تھے تو آپ نے معظم کو فرمایا کہ تم جب آزان دو تو حیاء علیہ السلام کہنے کی وجہ یہ کہو کہ سلو فی ریحالکم یا سلو فی بیوتکم اپنے گھروں میں ٹھہرو اور وہاں جا کے نماز پڑھو گھروں میں پڑھو مسجد میں آنے کی زیوت نہیں تو لوگوں میں چیمی گوئیاں پیدا ہوئیں کہ یہ کیا اعلان ہو رہا ہے کہ مسجد میں آنے سے روکا جا رہا ہے تو جب لوگ آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا میں قائنات کے اس بہترین انسان کا تمہیں یہ ایک بیان سناتا ہوں حضور کا یہ فرمان ہے جب موسم بارش کا تھا بارانِ رحمت ہو رہی تھی تو حضور نے کہ لوگ گرے نہیں فسلن کی وجہ سے حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو اور وہی نماز پڑھ لو اور دوسری بات مجھ سے اس بارے میں پوچھا گیا ایک دوسرے سے میل جول کے متعلق آنا جانا اس کے متعلق پوچھا گیا کہ یہ کیا ہونا چاہیے اور گورنمنٹ کے جو سلسے ہیں لاکڈان وغیرہ کے اس بارے میں بھی میں چیزیں کچھ پیش کروں گا حضرتِ عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرتِ سعید رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت کی ایک ارزو نے فرمایا اگر تم سفر کے لیے ایک نکالا گیا کہ گھر میں بیٹھیں اور دوسروں سے میل ملاپ نہ کریں تو اس کا بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ بھی حضرتِ سعیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مسلط احمد بن حنبل میں ہے چھپیس ہزار ایک سو انتالیس نمبر ہے حدیث کا کہ جب تاؤن واقع ہو جائے تو وہ کیا کرے بندہ فَيَمْكُسُّ فِي بَيْتِهِ اپنے گھر میں بیٹھ جائے جم کر بیٹھ جائے سبر کے ساتھ بیٹھ جائے اور حدیث نمبر آٹھ سو اکانویں مسلط امام احمد بن حنبل میں حضرتِ امام حسین علیہ السلام سے مروی ہے آپ حضرتِ علی سے روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جزام والا بندہ ہو جائے یا کوئی وہ وہاں پھیل جائے تو تم سے تمہیں چاہیے کہ تم اس سے کتنے ڈسٹنس سے بات کرو کم از کم ایک نیزہ یا دو نیزے تک دور رہ کر اس سے بات کرو یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے اور آج سے چودہ سو سال پہلے اسلام نے ہمیں یہ چیزیں بتا دی ہیں جو آج گورمنٹ لاغ ڈاؤن کر رہی ہے یہ یہ حفاظتی تعدابیر اختیار کی جاری ہے یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں میں ایف ایم سی میڈیا کا مشہور ہوں جو ملک اور قوم کے ساتھ اس مشکل وقت میں اس مشکل مرحلے میں گھڑی میں قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ پیغامات جو ضروری ہیں بچاؤ کے لیے یہ قوم تک ملک کے ہر فرد تک پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میڈیا کو مزید ترکیان اللہ تعالیٰ نے کی زبان میں شرینی دینی علوم میں وسط اور دکی انسانیت کی خدمت میں پیش پیش رکھے اور میرا شریف کی روحانی نیمتوں سے مالا مال کرے فہیم وکار ایف ایم سی میڈیا این اے فیفٹی نین پی پی ٹین سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ آپ کو مزید اپ ڈیٹس حاصل ہوتی رہیں